مانو مستشک کی رہسیمائی شکتیوں کو سمجھنے کے لیے ویجیان نے کئی پریوگوں کی طرف بڑھتے قدم رکھے ہیں اور ایسا ہی ایک پریوگ سال دو ہزار دو میں کیا گیا ڈاکٹر بروس موزلی نے ایک ایکسپیرمنٹ کیا اس میں ایک سو اسی ایسے دردیوں کو لیا گیا جن کو اپنے گھٹنوں کی سرجری کروانی تھی اب ان سب پیشنٹس کو سرجری کے لیے لے جایا گیا لیکن یہاں پر ایک ٹویسٹ تھا ان میں سے آدھے لوگوں کی ہی اصل سرجری ہوئی مطلب کی آدھے لوگوں کے ساتھ جو سرجری کرنے کا ایکچول پروسس تھا وہ کیا گیا باقی آدھے لوگوں کے ساتھ سرجری کرنے کا ناٹک کیا گیا یعنی ان لوگوں کو ایسا لگوایا گیا کہ اصل میں ان کی بھی سرجری ہوئی ہے پھر کچھ مہینوں بعد ان سب ہی پیشنٹس کی جانچ کی گئی اور جب ان سب کا ریزلٹ دیکھا گیا تو وہ چوکانے والا تھا اور دیکھا گیا کہ جن لوگوں کی ریال سرجری ہوئی تھی ان کے گھٹنوں میں جتنی ریکاوری ہو رہی تھی اتنی ہی ریکاوری جن کی فیک سرجری کی تھی ان کے گھٹنوں میں بھی دیکھنوں کو ملی اب جن لوگوں کی سرجری ہوئی ہی نہیں وہ کیسے ٹھیک ہوئے دراصل اس چیز کو پلاسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں پلاسیبو کا مریض پرمانسک روپ سے اثر پڑتا ہے یہ مریض کو ایک بھرم کا احساس کراتا ہے جیسے کی جو دوہ اس نے کھائی یا جو ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ ہوئی اس کے اثر سے وہ ٹھیک ہو رہا ہے اس سے ہمارے مستشک اور شریر کے بیچ ایک مضبوط سمبند بنتا ہے ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اس ایفیکٹ کی مدد سے گمبھیر سے گمبھیر بیماریوں کو ٹھیک کیا ہے اس سے آپ ہمارے دیماغ کی شکتیوں کا اندازہ لگا سکتے ہو